ہلو ایبریون ویلکم کرتے ہیں آپ کو گارڈنی ویت ساکیب یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنی سینسیویریا ہیویرثیا لیمپولیا کے بارے میں اور ان پلانٹس کی پروپرگیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے اور ہم اپنے پلانٹس کو ملٹیپ لائک کیسے کر سکتے ہیں سمپل سی ویڈیو ہے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو سبکرائب کرنے نہ بھولئے گا بھول آئیکن کو پریس رکھئے گا تاکہ انفرومیٹر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا یہ پلانٹ یہ ہے سینسیویریا ویلفین اور جیسے اس کا نام سے آپ کو لگ رہا ہے ویسے اس کی لیوز ہیں سیم ٹو سیم ویسے یہ میرے پاس مدر پلانٹ ہے آلماسٹ ٹو یر اولڈ اور اس سے آگے جو ہیں فردر میں نے کچھ پلانٹ جو ہیں بنا کے سیل بھی کی ہیں اور ابھی کچھ میرے پاس موجود ہیں جیسے کہ یہ لیو جو ہے یہ روٹیڈ لیو ہے یہ اس کے جو ہے ابھی پروپرگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے روٹس اس کی بن چکی ہیں اور ابھی جو ہے وہ سیکنڈ یہ ہے اور تھرڈ ہمارے پاس جو پاپ ہمارے پاس آیا تھا میں نے اس کو لگا رہا نہیں دیا ابھی جک علیدہ نہیں کیا یہ ہمارا فرسٹ جین ون پاپ تھا بڑے پلانٹ کا مدر پلانٹ سے اور اس کے بعد یہ پاپ اس کے بعد یہ اور اب مزید جو ہے یہ لیو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مزید بڑا ہوگا ٹھیک ہو گیا اور یہ ہماری پروپرگیشن جو ہے یہ اس کی چل رہی ہے اور ابھی جو ہے یہ اسی طرح سے روٹیڈ ہو چکی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ان کے پاپس جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے سیکنڈ ہمارے پاس پلانٹ ہے سامورائے سین سیویریہ سامورائے اور یہ پلانٹ جو ہے آپ کے سامنے کافی بڑے سائز میں ہے بارہ انچ کے پورٹ میں لگا ہوئے سوئل میڈیا جو ہے یہ اس کے اندر رائز ہسک اس کے بعد یہ پومک سٹون پرلائٹ اور یہ کوکو پیٹ کے چکس یہ اس طرح کر کے یہ ہم نے سوئل بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ورمی کمپوسٹ آپ بھی یا کوئی بھی کمپوسٹ حال کسی 10% 20% یوز کر سکتے ہیں یہ ابھی مچور پلانٹ نہیں ہوا تو اس لئے ابھی اس کے پپس نہیں آئے یہ مچور ہوگا تین سال بعد اور ابھی اس کو ہمیں صرف ڈیڑھ سال سیکنڈلی ہمارے پر سی آجاتا ہے سینسیویریہ ہنی گیسٹر یہ پلانٹ میرے پاس اس کا جو مدر پلانٹ ہے وہ ہے یہ یہ میرے پاس مدر پلانٹ ہے جس کو میں نے جس کے ساتھ پپس نکلے تھے ایک پپ یہ والا تھا اور ایک یہ والا تھا اور اب ہی جو ہے وہ میں نے ان کو علیدہ کیا اگست کے اندر اگست دوہزار تیس اور اب جو ہے یہ چل رہا ہے مارچ دوہزار چوبیس اب ہر اس کے ساتھ جو ہے وہ دو سے تین پپس جو ہیں وہ موجود ہیں ایک اور یہ دو سیکنڈی ایک یہ دو اکٹھے ہیں مطلب تین ہو گئے یہ چار ہو گئے اور یہ پانچ ہو گیا یہ پانچ پپس جو ہیں وہ میرے پاس اکٹھے ایک ہی پلانٹ سے جو ہیں مجھے مل گئے ہیں اور اب ہی جو ہے وہ ان کو میں علیدہ کروں گا جون جولائی کے اندر اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ستمبل میں مجھے دوبارہ پپس دیکھنے کو مل جائیں گے اور اب ہی جو ہے یہ اس کا کوئی پپ نہیں ہے سوائے ایک کے یہ ایک پپ ہے اس کا ٹھیک ہو گیا اور اس کے کچھ لیوز میرے پاس ٹوٹ گئے تھے جیسے کہ یہ لیو لگا ہوا ہے اور اور یہ لیو لگا ہوا ہے سینسیویری اپروا کا وہ میں پلانٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ پلانٹ ہے سینسیویری اپروا ویریگیٹڈ اور اس کا جو ہے پپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدر پلانٹ جتنا جو ہے وہ پپ ہو جکا ہے اور اب ہم جو ہے اس کو علیدہ کریں گے اسی موسم میں اس کی ویڈیوز بھی آپ کو مل رہیں گی اس کی ویڈیو علیہ سے بناؤں گا یہ ابھی ایک ہی پپ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو جب ہم سیپریٹ کریں گے تو اس کے بھی اچھے خاصے پپ جو ہیں وہاں مل جائیں گے اب اس کے کچھ لیوز جو ہیں وہ مجھ سے ٹوٹ گئے تھے پبلیوں نے توڑ دیئے تھے تو اس کو جو ہے وہ ہم ویسٹ نہیں کرتے اس کو بھی ہم نے استعمال میں لگایا ہے جیسے کہ یہ بھلا لیو ہے اور یہ بھلا لیو ہے یہ دونوں روٹی ہیں اور یہ مجھے کی چیزیں آپ کو دکھانی تھی یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں اب وہ والی سوئل اور ہے یہ والی سوئل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور ہے یہ صرف اور صرف بھل مٹی اور ریت شامل کر کے لگا دیا ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اس میں بھی سروائیو کر رہا ہے تھرڑ ہمارے پاس پلانٹ آ جاتا ہے ہمارا ہورتھیا لیموفولیا یہ پلانٹ ہے اور اس کے پپس جو ہیں وہ چھے پپس تھے اپسیلی تو چھے تھے لیکن ایک چھمال سائز میں بھی تھا وہ بھی ہم نے لگا دیا ہے تو وہ بھی الکیل کی گروتھ سٹارٹ کر رہا ہے یہ اس میں ویڈیگیشن نہ ہونے کے برابر تھی صرف ایک لیو جو ہے اس کا یہ اور ایک لیو یہ ہے یہ اس کا ویڈیگیٹڈ تھا اور جو ہمارے پاس پپس آئے ہیں وہ اب دیکھ لیں یہ ویڈیگیٹڈ ہے فل بہت اچھے ویڈیگیشن میں ہے یہ سیمپل ہے ان دونوں میں تھوڑی بہت ویڈیگیشن ہے یہ الموسٹ ہاف ویڈیگیشن میں ہے اور یہ فل ویڈیگیشن میں ہے اور یہ بلکل سیمپل تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس پپس ملیں ہمیں جو کچھ ویڈیگیٹڈ ہیں کچھ سیمپل ہیں لیکن جو سیمپل ہیں ان کو بھی آپ سیمپل نہ سمجھئے گا کیونکہ یہ سیمپل جب اپنے پپس نکالیں گے تو ان کے پپس میں بھی ویڈیگیشن موجود ہو سکتی ہے کالی نہیں ہوں گے وہ یہ ہمارے پاس پلانٹ ہے ہانی بلیک کے ٹینسیوری ہانی بلیک اور اس کے جو میدر پلانٹ تھے وہ سب کے سب میرے پاس روٹ روٹ ہو گئے تھے مطلب ان کی جڑیں گل گئی تھی وہ خراب ہو گئے تھے اور میں نے اس کے جو لیوز بچے تھے ان سے ویڈیگیشن کی تھی اور یہ میرے پاس پپس بن گئے تھے میرے پاس جو ہے ویڈیگیشن سے یہ پلانٹ بنے تھے اور ابھی موجود میں نے ابھی دیکھا ان کو یہ دیکھیں اس کے بھی آگے پپس بننے شروع ہو گئے ہیں ابھی تک میں نے ان کو علایدہ نہیں کیا ایک ایک پورٹ کے اندر پانچ انچ کا پورٹ اور اس کے اندر یہ چار چار پانچ پانچ لگے ہیں اور یہ سب جو ہیں الحمدللہ ویڈیگیشن میں آ جائیں گے لیکن جب ان کے پپس نکلیں گے پھر ان کی ویڈیگیشن کنفرم ہوگی ایک لیوز یہ تھا ہمارا یہ بھی ہمارے پاس چل رہا ہے اور یہ لگے ہیں گیسٹر کے یہ بھی روٹیڈ لیوز ہیں یہ سب روٹیڈ ہیں تو جیسے ان کے نشان نظر آنے شروع ہو جائیں گے ان کے بھی پبس نکلنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ہمارے پاس لگاوے لیو پرواہ کا سینسیور یہ پرواہ کا ٹوڑی ہے تھا لیو اس کی بھی روٹ جو ہوں وہ بن چکی ہیں سوئل آپ نے اس کی جو ہے نارمل رکھنی ہے یعنی کہ صرف اور صرف یہ دیکھیں بلکل جو ہے نا ڈرائی سوئل ہے بہت زیادہ پانی نہیں رکھنا ہے اس کے اندر پانی دینا ہی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر پانی دینا ہے زیادہ پانی نہیں دینا گوڑی وغیر آپ نے کرتی رہنی ہے تاکہ اکسیجن جو ہے وہ پلانٹس کو اچھے سے ملتا رہے پانی آپ نے صرف اس وقت دینا ہے جب آپ کو لگے کہ ان کی سوئل بلکل ڈرائی ہو گئی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں سبکرائب کریں اور پیل ایکن کو پریس کریں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ